ارے یہ آزادی کا امریک اتصفہ منا رہے بھارت کو آزاد ہو کر پچھتر سال ہو چکے اور جس بھارت کو سمیدان جس نے بنایا اپنے خون پسینہ دے کر جس میں راتوں میں جاک جاک کر جس نے سمیدان کا ایک ایک لفظ لکھ کر اس کو سمیدان بنایا آج اسی سمیدان بنانے والے بابا صحیح بمبیٹ کر کے انہی کے ماننے والوں کو آپ پانی کے مکے کو ہاتھ لگانے پر ان کی جان لے لی جاتی آجستان میں بتاؤ یہ کون سا آزادی کا امریک اتصفہ منا رہے ارے بابا صحیح بمبیٹ کر کا نام لیتے ہوئے تھکتے نہیں کانگریس اور بی جے پی والے مگر یہ جتندر میگا وال کو جب مار مار کر اس کی جان لے لی گئی تو کہاں گئی تمہاری زبانے کہاں گئی تمہاری والف محبت کی الفاظ سمیدان بنانے والے کے لیے میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ حتیہ یہ بتا رہی ہے اگر آج جتندر میگا وال زندہ ہوتا تو وہ پکار پکار کر کہتا کہ ہاں ہم پرد لکھ تو لیے ہم نے ریزرویشن تو حاصل کر لیا مگر ہمارا کوئی نیتا نہیں تھا جو مجھے میری جان لینے والوں سے مجھے اپنے آپ کو بچا لیتا صرف موچ رکھنے پر اور کسی ایک مکے سے پانی پینے پر اس کی حتیہ کر دی گئی co الہر االتالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو منج پر بیٹھے ہوئے ہمارے بڑے بھائی محترم جناب اوزارہم میگوال جی صاحب منویندر سنگھ صاحب منجلس اتحاد المسلمین راجستان کے کور کمیٹی کے صدر جناب جمیل خان صاحب بار میر کے جو ہمارے منجلس کے انچارج ہے ایڈوکیٹ جعوید علی خان صاحب کور کمیٹی کے دیگر میمبرز ایڈوکیٹ کاشف زبیری صاحب عمران نواب صاحب اور حاجی مولانا تاج محمد صاحب مولانا کمال صاحب فضل خان صاحب علاودین چوتالہ صاحب مولانا سکندر صاحب رفیق حادہ صاحب کیڈی حادہ صاحب اور آج کے جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے جن جو کوئی بھی اس میں محنت کیا میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور خاص طور سے عوام کا جو آج اتنی تکالیف اٹھا کر آپ نے دور دور کا سفر کر کے آج کے اس جلسے میں جن سبا میں آپ نے شرکت کی میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے تکالیف اٹھا کر آج یہاں پر آئے اور مجھے یقین ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں آپ کا یہاں پر آنا یقیناً منجلس کے ذمہ داروں کے حوصلوں کو بلند بھی کرتا ہے اور ہم کو اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ ہم پر بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ عوام نے ہم پر اعتماد اور بھروسہ کیا ہے اور ہم کو انشاءاللہ تعالی آپ کے اعتماد اور بھروسے پر اور محنت کر کے ہم کو آگے بڑھنا ہے میں آپ کا شکریہ بیدا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر آئے اور آپ کا یہاں پر آنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ منجلس کے پلیٹ فارم سے ہی اویسی اور جمیل اور جاوید کی زبان سے ہی آپ سچائی کو سنتے ہیں آپ کمزوروں کی حق کی بات کو سننے کے لیے آئے ہیں آپ مظلموں کے انصاف کے لیے آپ یہاں پر آئے ہیں آپ ظالم حکمرانوں کو ایک پیغام دینے کے لیے آپ یہاں پر آئے ہیں میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ منجلس کے پلیٹ فارم سے ہم نے ہمیشہ سے پچھلے پینسٹھ سال سے کمزوروں کی لڑائی لڑی ہے اور جب منجلس کمزوروں کی لڑائی لڑتی ہے تو منجلس یہ نہیں دیکھتی کہ کمزور کا تعلق کس برادری سے ہے کس مدائے سے ہے کس مذہب سے ہے منجلس کا ماننا یہ ہے کہ جو کمزور ہے وہ صدد دین ویسی کی آنکھ میں مضبوط ہے منجلس کا ماننا یہ ہے کہ حکمران چاہے کوئی بھی ہو چاہے دلی کا پدان منتری ہو یا راجستان کا مکھے منتری ہو اگر وہ جنتہ کے لیے کام نہیں کرے گا انصاف نہیں کرے گا تو یقیناً منجلس ان کے خلاف کھڑے ہوتی آئی ہے اور منجلس کھڑی ہوتی رہے گی میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں منجلس کا پلیٹ فارم سچائی اور حق کی آواز بلند کرنے کا پلیٹ فارم ہے منجلس کا پلیٹ فارم کسی کی چاپلوسی کرنا یا پھر کسی حکمران کی آگے گھٹنے ٹیک دینا یا پھر ان کی خوش آمد کرنا یہ منجلس کا پلیٹ فارم نہیں بنا ہے نہ کبھی بنے گا انشاءاللہ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں آپ جانتی ہیں کہ ابھی آپ اور ہم نے ہمارے بھائی ادھارام میگوال صاحب سے سنا کہ کیسے آج آجستان میں اور پورے دیش میں دلج سماج کو پریشان کیا جا رہا ہے میں ہمارے بڑے بھائی ادھارام میگوال جی کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میرا ماننا یہ ہے کہ ہمارے دیش میں اور راجستان پر دیش میں یا ہمارے دیش کے جتنے پر دیش ہیں وہاں پر جہاں کہیں بھی مجھے جانے کا موقع ملا ایک بات کو میں نے محسوس کیا کہ اس ہر مقام پر ہم نے دیکھا میں نے دیکھا کہ مسلمان ہو دلی تھو یا عادی واسی ہو ان کا کوئی نیتہ نہیں ہے ان کے پاس ان کا کوئی نیتہ نہیں ہے اور جب چناو آتا ہے تو مسلمان ہو دلی تھو آدی واسی ہو سب سے زیادہ اگر کوئی اوٹ ڈالتا ہے تو مسلمان دلیت اور آدی واسی اوٹ ڈالتا ہے مگر آج آپ کو اس بات کو سمجھانے کیلئے بھی آیا ہوں کہ جب تک یہ کمزور سماج اس بات کو محسوس نہیں کریں گے اور ایک تیہ نہیں کر لیں گے کہ ہم اوٹ ڈالتے آئے ہیں مگر اب ہم کو اوٹ لینا پڑے گا اور جب آپ اوٹ لینے کی بات کریں گے تب آپ اپنے درمیان سے کسی کو اپنا نیتا بنانا پڑے گا یہ وقت میرے بزرگوں میرے نوجوانوں یہ وقت آپ کو پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ اب یہ وقت دلیت مسلمانوں کو مل کر اپنے نیتا کو بنانا پڑے گا اگر آپ اپنے نیتا کو نہیں بنائیں گے تو پھر اسی طرح سے آپ کو رونا پڑے گا کہ مجھ سے انصاف نہیں ہوا اور اس بات کو یاد رکھئے یہ دنیا آپ کے آنکھ سے بہتے ہوئے آنسوں کی خدر نہیں کرتی یہ دنیا اور اس دنیا پر حکم کرنے حکم سادر کرنے والے حکمران اسی وقت لوگوں عوام سے ڈرتے ہیں جب عوام ان کی آنکھ میں آنکھ دال کر ان سے کہے گی کہ اگر تم ہمارا حق نہیں دوگے تو ہم تم کو ستہ سے ہٹا دیں گے تم کو کرسیوں پر بیٹنے نہیں دیں گے جب تک کہ تم ہماری مسائل کو ہمارے کام کو نہیں کروگے تو اسی لئے میرے عزیز دوستو یہی پیغام ہمارا ہے کہ اب ہم بہت رو لیے پچاس ساٹھ سال آپ نے کانگریس کو کبھی اوٹ دیا تو کبھی بھاجب کو دیا آپ نے بی جے پی کو دیا پھر آپ کے آنکھ میں آنسوں جاری رہتی ہے آپ کو تکلیف ہوتی رہتی ہے بتائیے میرے عزیز دوستو آپ صرف چناؤں میں اوٹ ڈالیں گے اور پھر پانچ سال تک ہم روتے رہیں گے کیا میں آپ سے یہ بتانے آیا ہوں کہ جن پارٹی کے لیڈرز نے جن پارٹیوں نے ہم کو رولایا ہے آج اسد الدین ہوئے اسی آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ متحد ہو جاؤ اپنے نیتہ کو بناو ایک ہو جاؤ تو آپ دیکھیں گے کہ جنہوں نے ہمارے خوابوں کو چکنا چور کیا جنہوں نے سطح میں بیٹھ کر ہم پر ظلم برسایا جنہوں نے سطح میں بیٹھ کر ہمارے خون کی ہولی کھیلی جنہوں نے دلیتوں کو مسلمانوں کو اور کمزوروں کو چاہے وہ کمزور ہمارا ہندو بھائی کونہ ان کا حق نہیں دیا تو یاد رکھئے جب تک کمزور سے انصاف نہیں ہوگا اس وقت تک امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک کمزوروں کو ان کا حق نہیں ملے گا اس وقت تک کوئی سطح میں خاموشی سے نہیں بیٹھ سکے گا آج وقت ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں کہ ہم کو ایک ہو کر منجلس کو مضبوط کریے ہمارے بھائیو دارام میگاوال نے اپنے بھاشن میں جیٹینڈر میگاوال کا ذکر کیا کہ صرف موچ رکھنے پر اور کسی ایک مکے سے پانی پینے پر اس کی ہتیہ کر دی گئی ارے یہ آزادی کا امریک اتصفہ منا رہے بھارت کو آزاد ہو کر پچھتر سال ہو چکے اور جس بھارت کو سمیدان جس نے بنایا اپنے خون پسینہ دے کر جس میں راتوں میں جاگ جاگ کر جس نے سمیدان کا ایک ایک لفظ لکھ کر اس کو سمیدان بنایا آج اسی سمیدان بنانے والے بابا صاحب امبیٹ کر کے انہی کے ماننے والوں کو آپ پانی کے مکے کو ہاتھ لگانے پر ان کی جان لے لی جاتی آجستان میں بتاؤ یہ کونسا آزادی کا امریک اتصفہ منا رہے ارے بابا صاحب امبیٹ کر کا نام لیتے ہوئے تھکتے نہیں کانگریس اور بی جے پی والے مگر یہ جتندر میگاوال کو جب مار مار کر اس کی جان لے لی گئی تو کہاں گئی تمہاری زبانے کہاں گئی تمہارے وال محبت کی الفاظ سمیدان بنانے والے کے لیے میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ حتیہ یہ بتا رہی ہے اگر آج جتندر میگاوال زندہ ہوتا تو وہ پکار پکار کر کہتا کہ ہاں ہم پرد لکھ تو لیے ہم نے ریزرویشن تو حاصل کر لیا مگر ہمارا کوئی نیتا نہیں تھا جو مجھے میری جان لینے والوں سے مجھے اپنے آپ کو بچا لیتا